بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد وعالی محمد مولی الامر اللذین فرستا لین طاعتهم برفتنا بذالک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا آجلا قریبا قلم البسر یا واقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فینکما کافیان ونصرانی وینکما ناصران یا مولانا یا صاحب الاسری والزمان الغاؤس 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 ادرکنا 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 السات 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 اللہ جل اللہ جل اللہ جل برحمت کا یا ارحم الراہمین بحق محمد وعالی الطاہرین رب صلی اللہ علی محمد وعالی محمد وعجل فرج عالی محمد بلندر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعالی الطیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المہدیجین المظلومین الماسومین اللذین ازہب اللہ وانہم الرجسا وطحراہم تطھیرا ولانت اللہ علی آدائہم ملغنین اجمعین من یوم ناہذا الیوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہو فی محکم کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم مناملا صالحا من ذکر او انسا وہو ومومنن فلنبزینہو حیاتا تیبا ولنجزینہم بے احسن ما کانو یا ملون سلوات پڑیے بلندواز یہ پیچھے جو حضرات اب سب آگے آجیں تھوڑا 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 سو آگے آجیں تھوڑا ماحول بن جائے دعا کا ماحول بن جائے اور میں دعا کا سب سے پہلے آج کی صفحہ ازا اس صفحہ انتظار اس احتمام تسلیت اور اس پر حاضر منتظرین و موالیان و ازاداران کے دلوں کے تخت پر مسنت نشین ولایتِ ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہِ غیب میں شاہ سوارِ وادیِ نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے ہجابِ غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پر اپنی مسنت سجاد کے کائنات کے جوہلہ سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہیں حضرین محترم کیونکہ یہ حسالِ ثواب کی مجلس ہے چہلم ہے اور اس چہلم پر ذکر انی کا مناسب ہے جن کے لیے زیب دیتا ہے کہ ان کا چہلم بپا کیا جائے ہماری یہ حسیت نہیں ہے جنازے کے بعد چونکہ ہم دعائے مغفرت کی قائل ہیں مغفرت کی دعا کی جاتی ہے اس یقین کے ساتھ چونکہ جو جانے والا ولایتِ امیر پر جائے اس کی نجات یقینی لیکن درجات کی بلندی کی دعا مسلسل کی جانی چاہیے وہ اس لیے نہیں کہ مرنے والا بخشا جائے وہ اس لیے کہ دعا دلیلِ بندگی ہے میں ایسی گفتگو کیا کرتا ہوں مجھے ایسی ہی کرتا ہوں دعا دلیلِ بندگی ہے دعا مانگنے سے بندہ یہ دلیل دیتا ہے کہ میں بندہ ہوں مجھے مانگنے کی ضرورت ہے اور جو بندہ نہیں رہتا وہ دعا نہیں مانتا ہم بھی اس لیے حاضر ہوں ہیں کہ ہم دعا مانگیں معصومین نے خود دعائیں مانگ کر سکھایا ہے برنہ انہیں دعا مانگنے کی ضرورت نہ تھی جنہیں وضو کی ضرورت نہیں انہیں دعا کی بھی ضرورت نہیں جن کا نام دلیلِ طہارت ہے ساتھ سمندروں کے پانی سے غصل کرنے کے بعد بھی بندہ بطول کے حق سے انکار کر دے توہینِ نجا سکھتا ہے آپ سلامت ان کا نام دلیلِ طہارت حادری میری ہو گئی سکھے میرا عزیز حبیب رضا ان کی والدہ اب ظاہراً اس دنیا میں نہیں رہی اور مجلسِ عذا میں عدیب زاکر جنابِ حمداد حسین ابو زری صاحب بھی موجود ہیں عظیم عزاداران بھی موجود ہیں عزادار ہوتے ہی عزیم ہیں جنابِ نظر عباس کوندرل صاحب بھی بیٹھو ہیں اور ونیکے کے سات ازامے سے جنابِ ماسٹر فیروز صاحب بھی مجلس میں حاضر ہیں سامنے آجائے سامنے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مسلکِ آلِ محمد کے مطابق موت پہ کچھ باتیں کروں آلِ محمد کے مکتب کے مطابق جو آلِ محمد نے تعلیم دیئے اس کے مطابق موت کا تذکرہ کیا جائے موقع بھی ہے مناسبت بھی ہے ویسے جو دوسرے مسالک ہیں ان میں موت کا تصور عجیب ہے میر درد ہوئے ہیں ایک شاعر بہت بڑے شاعر حساتذہ میں شمار ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کل پاؤں ایک قاسہ سرپہ جو آ گیا کل پاؤں ایک قاسہ سرپہ جو آ گیا ہر چند استخان وہ شکستوں سے چور تھا چلے میں بچوں کے لیے الفاظ کے معنی ارز کر دیتا ہوں استخان ہڈی کو کہنے قاسہ سر پرانی کھوپڑی جس کے آنکھوں کی جگہ پہ سوراک رہ گئے ہیں جس کے دانتوں کی جگہ پہ ہونٹوں کی جگہ پہ موں کھولا رہ گیا ہے وہ ایک کشکول سا بن گیا ہے قاسہ سر بن گیا ہے وہ سفر کر رہے ہیں ہم آسرور وہ کہہ رہے ہیں کہ کل پاؤں ایک قاسہ سرپہ جو آ گیا ہر چند استخان وہ شکستوں سے چور تھا کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر میں بھی کبھو کسی کا سر پر گروہ تھا کہنے لگا کہ دیکھ کے آپ جیئے سلامت رہے ہیں کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر میں بھی کبھو میں بھی کبھو پرانی اردو ہے میں بھی کبھو کسی کا ذر پر غرور تھا اچھا پھر موت پہ لکھنے والوں نے غلط باتیں بھی کہیں شیر باندے اور کہہ گئے کہ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا وہی تو ہیں تمہیں کس نے کہہ دیا وہ نہیں رہے اگر وہ نہیں رہے تو درود کس پہ پڑھتے وہ ہیں تو کائنات ہیں اگر وجود حقیقت محمدیہ نہ رہے تو کائنات کی موجودگی کا جواز اللہ کی نظر میں ختم ہو جاتا ہے کائنات کی موجودگی کا جواز ہی بسم اللہ عالم دین جناب نصیم شاہ صاحب پھر موت کا تذکرہ کرتے 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 بہت سے شورانے کی ہے وقت بھی میں گفتگو شمیٹنا چاہتا ہوں کرتے کرتے سرکار جوش ملی آبادی نے بھی موت کا تذکرہ کیا لیکن پہلے انہوں نے زندگی سمجھائی کہ زندگی کیا ہے توجہ ہے جی ارز کریں جوش وہ فرماتے ہیں زندگی باگیسری سارنگ دیپک سوہنی پنکھڑی تتلی سنوبر دوب نصری چاندنی ارغوانی آسمانی زافرانی زندگی لا جوانتی مدبری کومل سوہانی زندگی لا جوانتی مدبری کومل سوہانی زندگی وہ فرماتے زندگی یوسف زلیخہ کیسو لیلہ نلدمن عید کا دن چودویں کی رات چوتھی کی دھلن میں اسے تو اردو نہیں سمجھا سکتا جو دھلن کو دھلن کہتا ہو زندگی یوسف زلیخہ کیسو لیلہ نلدمن عید کا دن چودویں کی رات چوتھی کی دھلن وہ فرماتے ہیں کہ سر جکا کر پاؤں جس ہجلے میں رکھتی ہے دھلن جس جگہ مانجے کے اوبٹن سے چٹکتے ہیں بدن موت ان گوشوں میں بھی لاتی ہے کافور و کفن جس جگہ مانجے کے اوبٹن سے چٹکتے ہیں بدن موت ان گوشوں میں بھی لاتی ہے کافور و کفن وہ فرماتے ہیں زندگی توکیر ہے تکریم ہے تمکین ہے زندگی توکیر ہے تکریم ہے تمکین ہے اور موت شاہِ عرض کی سب سے بڑی توہین ہے موت شاہِ عرض کی سب سے بڑی توہین ہے اور پھر موت کا وہ نقشہ کہہتے ہیں وہ کہتے ہیں موت کیا ہے وہ کہتے ہیں بے بسارت بے حرارت بے حکایت بے قرآن بے سجود و بے قعود و بے رکوع و بے قیام اس کے پتھریلے کلیجے میں کسک ہوتی نہیں اس کے دیدوں میں مروت کی چمک ہوتی نہیں وہ کہتے ہیں موت کیڑوں کی غزائے خستہ قبروں کا فشار آپ کو سمجھیں موت کیڑوں کی غزائے خستہ قبروں کا فشار استخواہ سوزو نفس گیرت توانائی شکار اور اس کے بعد میں مقتصر کرنا ہوں وہ فرماتے ہیں یہ تصور موت کا جیسے ہی سوے کربالا وقت دون پرور کے تاریخی تقاضے سے مڑا خون کا تیرے گھرانے میں تلا تو ماغیا لشکرے صبح فیروزا شام کی جانب چلا دفاتن کسر جفا مسمار ہو کر رہ گیا روب شاہی نقش بر دیوار ہو کر رہ گیا روب شاہی نقش بر دیوار آخری دو ملچنے ان کے پڑھوں گا اس کے بعد قرآن کی آیت کا ترجمہ اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا روب شاہی نقش بر دیوار ہو کر رہ گیا آج حبز کا موسم ہے تو حبز پہ میں مصرہ بھی پڑھ دوں وہ کہنے لگے حبز ٹوٹا باغ جنت کی ہوا آنے لگی حبز ٹوٹا باغ جنت کی ہوا آنے لگی مقبروں سے دل دھڑکنے کی صدا آنے لگی یہ کربالہ ہے یہ کربالہ نہیں موت اور بسم اللہ حبز ٹوٹا باغ جنت کی ہوا آنے لگی مقبروں سے دل دھڑکنے کی صدا آنے لگی یہ کس نے تصور بدل ہے موت کے بارے میں ایک تصور تھا جبر ہے محسن جبر کہتے ہیں عموماً ملت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ موت جبر ہے اس پہ اختیار نہیں ہمارے ہاں یہ تصور نظر عواص نہیں بھائی انداز کہ موت جبر ہے ہم اسے عبض آپ نہیں مانتے سوئی صاحب اچھا اگر یہ جبر ہے تو آپ کی پیدائش جبر نہیں ہے آپ پیدا ہونا چاہتے تھے میری خطابت ذرا اور طرح تھا سوال پوچھ سکتا ہوں آپ سے آپ پیدا ہونا چاہتے تھے نہیں گما بھی نہیں تھا یعنی آپ نا چاہتے ہوئے پیدا ہوئے توجہ برمائیے گا میں ایک فکرہ بہت بڑا کہنے جا رہا ہوں نیازے حسین جاگئے گا اور اسی پہ میری گفتگو کا نتیجہ ہے آپ نا چاہتے ہوئے پیدا ہوئے اور اگر نا چاہتے ہوئے مر گئے تو پھر حساب ہوگا لیکن یاد رکھئے گا نا چاہتے ہوئے پیدا ہو کر اگر حسین کے چاہنے پہ مر گئے تو پھر حساب نہیں ہے جی بسم اللہ آپ جیئے سلامت نا چاہتے ہوئے پیدا ہو کر اگر حسین کے چاہنے پہ مر گئے تو پھر حساب نہیں پھر حساب کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ کائنات میں صرف ایک طریق ہے ایک صرف مسلک ہے ایک رستہ ہے ایک منبہ ہے جس کی طرف جاتے ہوئے آپ کا حساب نہیں ہے ورنہ حساب ہے کائنات میں ایک خطہ ہے جس پہ حساب نہیں اس خطے کا نام ہے کربالا توجہ برمائیے گا اس خطے کا نام ابھی جعفر صاحب بات کر رہے تھے مولا علی کی قبر پہ میں اس پہ تو بہت کچھ تو نہیں کہنا چاہتا لیکن ایک فکرہ کہوں گا کہ جب میں نجف گیا ہوں تو میں اپنی زندگی کی حیرانی کے آخری مقام تک پہنچا آئیے آنا ہے تو آئیے جانا ہے تو جائیے اپنی زندگی کے آخری حیرانی کے آخری مقام تک حبیب رضا گیا ہوں اس سے زیادہ حیرانی میرے لیے ہو نہیں سکتی اگر مجھے میراج پہ بھی بڑا لیا جائے تو میں اس سے زیادہ حیران نہیں ہو سکتا کیونکہ میں حیران اس بات پر پر تھا کہ اللہ تیرا قانون عجیب ہے کہ تیرے ہم نام علی کی بھی قابر ہے توجہ فرمائیے کہ یہ بھی قابر ہے اسے بھی قابر کہتے ہیں لیکن میں اسے قابر نہیں کہتے ہیں میں اسے نور محل کہتے ہیں نور محل کہتے ہیں اور چونکہ وہ بات آغاز کر گئے تو تشنے تکمیل رہی معصومین کی قبریں اسی طرح ہیں جس طرح ان کی دعائیں ہیں آپ نے کہا اور نہیں معصومین کی قبریں اسی طرح ہیں جیسے ان کی دعائیں جس طرح وہ دعا مانگتے ہیں ویسے ہی قبر ہے توجہ فرمائیے کہ جیسے وہ دعا مانگتے ہیں توجہ فرمائیے کہ آپ میں نجف کا مقام نہیں بتا سکتا اگر دنیا ظاہری آغاز اور ظاہری اختتام دیکھنا چاہتی ہے تو علی دنیا اگر اپنی نظر سے دیکھنا چاہتی ہے تو علی نے ابتدا کعبہ سے کی ہے کمال نجف میں ہوا ہے ہوئے ہوئے آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی مجھے کچھ کہنے دیجئے پھر مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ ولایت کے آغاز کا نام کعبہ ہے کمال کا نام نجف ہے ولایت کے آغاز کا نام کعبہ کمال کا نام نجف اور جملہ سنییں گا اور اسی پر اختتام ہے بندے کہتے ہیں جی کہ جبر ہے موت میں نہیں اور نصیم شاہر جی آپ تعاید فرمائیں موت کا مقررہ وقت ٹل جاتا ہے ہاں کسی اور کے نزدیک ٹلتا ہو یا نہ ٹلتا ہو میرے مسلک میں ٹل جاتا ہے سلح رحمی سے موت کا وقت ٹل جاتا ہے سلح رحمی کی جائے شیعوں کے علاوہ سارے مقررہ وقت پہ مرتے ہیں اگر کوئی علیہ سنت بیٹھا تھا پریشان نہ ہو شیعوں کے علاوہ سارے بندے مقررہ وقت پہ مرتے ہیں جو ان کی لکھی ہے اب سلح رحمی کی تعریف کر لیں گے سلح رحمی کیا ہے قرابت داروں سے اچھا سلو جو سلح رحمی ہے تو یہ موت کے وقت کو ٹال لیتا ہے توجہ فرمائیے گا اپنے قرابت داروں سے سلح رحمی کرو تو پھر موت کا وقت ٹل جاتا ہے اور اگر قُلَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَابِ پڑھ کے رسول کے قرابت داروں سے محبت رکھو تو پھر بندہ مر کے بھی مرتا نہیں پھر اسے موت نہیں آتی ہے توجہ فرمائیے گا پھر اسے موت نہیں آتی ہے اگر آب ہی جاتی ہے تو رسول فرماتے ہیں مَمْ مَاتَ عَلَى حُبِ عَلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِدَةَ جو عالِ محمد کی محبت میں مر گیا وہ بولو زندہ نہیں بھئی شہید کے معنی زندہ نہیں شہید کے معنی زندہ نہیں ہے ہائی کے معنی زندہ ہیں شہید کے معنی ہے گواہ جو عالِ محمد کی محبت میں مر گیا وہ گواہ ہے کس پہ یہ تقسیص نہیں ہے کس پہ گواہ آج حبیب رضا کی اممہ اس گھر پہ پہلے زندگی میں اس گھر پہ گواہ تھی یہ برتن کہاں رکھا ہے وہ کپڑے کہاں رکھے ہیں وہ بستر کہاں بچھانا ہے بیٹے نے کس وقت آنا ہے اس گھر کا پتہ تھا اس گھر پہ گواہ تھی زندہ اور گواہ کا فرق پہلے سمجھ لیں توجہ فرمائیے گئے جو بندے کہتے ہیں مَا مر جائے تو دعا ختم ہو گئی انہیں سمجھا رہا ہوں مَاں کے مرنے سے دعا ختم نہیں ہوتی پہلے شہید اور زندہ کا فرق سمجھ لیں زندہ آ رہا ہے شہید آ رہا ہے جو بندے آج ونی کے کہ مجلس میں نہیں آئے وہ زندہ تو ہیں مگر مجلس پہ گواہ نہیں جو آئے ہوئے ہیں وہ گواہ بھی ہیں زندہ بھی ہیں رسول نے زندہ نہیں کہا گواہ کہا کیونکہ گواہ ہونے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے زندہ ہونے کے لیے گواہ ہونا ضروری نہیں اس کا مطلب ہے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آل محمد کی محبت میں روح جسم سے نکل جائے تو بندہ زندہ نہیں رہتا کائنات کی ہر شہ پہ گواہ بن جاتا ہے تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دو جن کی محبت میں مرنے والے حاضر ناظر ہیں وہ خود حاضر ناظر نہیں ہیں وہ کل بھی حاضر ناظر تھے آج بھی حاضر ناظر ہیں اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں میں نے پڑھا ہے بندے کہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے تبارک اللہ زی بیجادہ الملک کہ تم میں سے کوئی ہے جو حسن عمل کرے وہ موت و حیات کا خالق ہے اسی کے قدرت میں تبارک اللہ زی بیجادہ الملک اس کے دستے قدرت میں کائنات کی حکومت ہے تو یہ جابر ہے نہیں قرآن کی ایک آیت اس جابر کا اختتام کر فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ اِنْكُنْتُمْ سَادِقِيُوا اگر سچے ہو تو موت کی تمنہ کرو اگر سچے ہو تو موت کی تمنہ کرو اس کا مطلب ہے کہ اگر سچ پہ بندہ ہو تو پھر موت اختیار میں ہے آپ نے توجہ نہیں پڑھ اگر بندہ سچ پہ ہے تو پھر موت اختیار میں ہے پھر اختیار سے باہر نہیں پھر جی چاہے تو مر کے زندہ ہو جائے جی چاہے تو موت کا انتظار کرتے 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 گلی شڑی ہڈیوں کے ساتھ قبر میں دفن ہو کے ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے میں امام حسین علیہ السلام کا فرمان پڑھنے جا رہا ہوں کربالا میں اپنی زین کو ممبر بنا کے کریم کربالا نے لشکر یزید کی طرف جاتے ہوئے ایک مرتبہ اپنے شہیدوں کے درمیان کھڑے ہو کے رشاد برمایا تھا تم کیا سمجھتے ہو تم نے میرے ساتھیوں کو مار دیا ہے یہ تم غلط فہمی میں مبتلا ہو میں اگر ابھی اشارہ کروں تو جان اٹھ کے تم سب کی روحیں قبض کر کے مرتجس کے پیروں میں رکھتے پھر دعا ہے اس ذکر کا رب حبیب رضا کی والدہ کو جوارِ رحمتِ ماسومین میں بلند مقام محسنوی محسنوی بیٹھونے ایک مجلس ہی دعا ہے آج بائیس جلہا جائیں آج شہیدے ایک اور شہیدے پوفا کا دن آج جنابِ میشمِ تمار ان کی شہادت کا دن ایک اور شہید پوفا کا جنابِ میشمِ تمار جنہوں نے سودا نہیں کیا جانوار بھی ہے کوفا میں شہادت کی بنیاد میرے مولا علی نے رکھی تھی اور جب امیر المومنین شہیدادی کو ساتھ لے کے بیٹوں کے ساتھ بازارِ کوفا میں آئے تھے نا کہ سیدہ اپنے مستقبل کے رستے کا معاینہ کر لو اپنے فکرہ سمجھا نہیں اپنی شاہی میں امیر المومنین سیدہ کو ساتھ لے کے بیٹوں کے ساتھ جب بازار میں آئے تھے اپنے مستقبل کے رستے کا معاینہ کرنا تو شہیدادی نے اس وقت ہمارے گریہ کا سبب پیدا کرنے کے لئے بابا سے پوچھا تھا بابا میں نے پھر کوفا آنا ہے جی شہیدادی آپ نے کوفا آنا ہے تو شہیدِ کوفا نے بچنا ہے آپ کے آنے کی وجہ سے ہی شہیدِ کوفا بچے بابا جب میں آؤں گی تو میرے بھائی ساتھ نہیں ہوں گے فرمایا ہوں گے مگر ان کی سواریاں بدل جائیں بابا وہ کیسے فرمایا دیکھ لو آج کوئی مرتجس پہ ہے کوئی اشعل پہ ہے کوئی تعویہ پہ ہے مگر جب دوسری بار آؤگی نا کوئی نوکہ نیزہ پہ ہوگا کوئی گھوڑے کی گردن میں ہوگا اور تیرا ایک بھائی کوفا کے صدر دروازے پر تیرا استقبال کرے اور وہ کوفا کے صدر دروازے پر استقبال کرنے والا کون ہے چونکہ ہماری زندگی کے معمولات ہیں امداد بھائی حسن رکن صاحب تو ہم معمولات میں مصروف ہو جاتے ہیں حبیب رضا اگر معمولات زندگی کی اجازت معصومین نے نہ دی ہوتی تو یاد رکھیں شیعہ دس زلحج کو گزرے ہوئے بارہ دن ہو گئے ہیں مگر ابھی مسلم دفن نہیں ہوئے ابھی سرکار مسلم کے سیدہ آپ کو سلامت رکھیں تدفین تب مکمل ہوتی ہے جب سر دفن کر دیا جائے سرکار امیر مسلم کا سر کوفا کے سخت روایت پڑھوں تو روایات نرم ہیں ہی نہیں روایات تو نرم ہیں ہی نہیں روایات تو ساری سخت ہیں سرکار امیر مسلم امیر مسلم بڑی خوبصورت ذاکری ہے حبیب تیری میں ایک فکرے کا اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں سرکار امیر مسلم نے کائنات کو شکست دی ہے کائنات کے باطل نظریوں کو ہرایا ہے یہ سمجھا کے کہ ہمیں گلیوں میں بھی گھسیتا جائے تو ہم امیر ہیں ہم غریب نہیں ہو سکتے سرکار امیر مسلم نظر ابباس بندے کہتے ہیں غریب حسین غریب الغربہ چلیں ایک توفہ میری طرف سے آج کے سامعین لے جائے ذلکر بھائی یہ کیوں کہتے ہیں حسین غریب شبیر نے غریب کیوں کہلوایا مولا رضا نے غریب الغربہ کیوں کہلوایا ابو طالب کے سارے بیٹوں نے مسلم کی امارت کے احترام میں خود کو غریب کہلوایا ورنہ نہ وہ غریب تھے نہ وہ غریب ہیں سرکار امیر مسلم کی امارت کے احترام خود کو غریب کہلوایا اب میں یہ بتاؤں کیسے مارا گیا تو میرا خیال ہے کوئی دل دکھ جائے ایک روایت میں نے پڑھی ہے جی میں پھر ہمیں گلیوں میں بھی گسیتا جائے ہم غریب نہیں ہم امیر ہیں اور وہ جو غریب کہلوایا وہ امیر مسلم کی امارت کے استقبال میں امیر کہلو بندے زمیتے ہیں کہ سرکار کریم کربلا نے سرکار مسلم کی جنگ کا منظر صرف مولا عباس کو دکھایا یہ ممکن ہی نہیں کہ تحریک کربلا میں کوئی کام ہو اور اسے شریکت الحسین نہ دیکھ یہ ممکن ہی نہیں کیونکہ شریکت الحسین کی نگرانی میں سارا کام مکمل ہوا ہے اس ممبر کی عزت کی قسم ہے جب ہونٹ زخمی کروا کے مسلم کوفہ کی گلیوں میں لڑ رہے تھے تو ادھر علی کی بیٹی اپنے خیمے میں قرآن کھول کے کہنی شاباش مسلم شہدادی کی آواز پہ مسلم لڑ رہے تھے اور جب آخری فکرہ میں اسی پہ سلام کر رہا ہوں اور اسی پہ دعا ہے جب سرکر امیر مسلم کے پیروں میں رسی باندھی گئی اور انہیں کوفہ کی گلیوں میں اس جنادے کو گھسیتا گیا کھینچا گیا وہ جنازہ کبھی اس دیوار سے لگتا تھا کبھی اس دیوار سے عالم معنی میں سارے وہاں موجود ہوں گے ظاہری طور پر اس بادشاہ پہ اس بادشاہ کے جنازے پر کیونکہ امارت کی انتہا کر دی امیر مسلم امیر مسلم نے امارت کی انتہا کر دی امیر مسلم نے اپنے کٹے ہوئے سر کے ساتھ اپنے زیاد کو زلیل کر کر رکھ دی کوفہ کی گلیوں میں کھینچا گیا سرکار امیر مسلم کا بدن چا جاتا تھا کوفہ کی گلیوں میں تو گلو اثر سے ایک آواز نکلتی تھی وہ آواز سن لو میں ممبر چھو بندے حیران ہوں گے کہ یہ کٹے ہوئے گلے سے آواز نکلتی تو کٹے ہوئے گلوں سے آواز نکلتی ہیں کربلا میں شمر خود راوی ہے کہ جب میں حسین بادشاہ کی گردن جب میں نے ساتھوی ذرب کے بعد کان لگا کے سنا تو کٹی ہوئی رگ سے لہو نکلنے سے پہلے آواز آ رہی تھی ہائے میرا عباس تو یہ کٹے ہوئے گلوں سے آواز نکلتی بس سن لو مغفرت کی دعا کرنے کے لئے آنے والے میرے محسن سرکار امیر مسلم کے کٹوے گلے سے انداد بھئی آواز کیا نکلتی تھی آج آلی کی بیٹی میں نے اپنے جسم سے کوفہ کے رستے ہموار کر دیئے ہیں اب یہ رستے تیرے چلنے کے قابل ہو گئے ہیں دعا ہے ذکر کا رب مرہومہ مغفور کے درجات اپنی بارگاہ میں بلند فرمائے انہیں جوار رحمت جناب فضہ میں بلند مقام عطا فرمائے اس گھر میں چونکہ ذکر قائم ہے مالک الملک اس گھر میں اس ماں کے شیر کے تاثیر کے طور پر یہ ذکر جاری ساری رہے اس گھر کے رہنے والوں کو سیرت معصومین علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق قطع فرما حاضرین کی دعائیں مستجاب فرما وارث زمانہ کا ظہور آپ نے عمر کے مطابق جل فرما مالک وارث کے غیبت کے صدقے میں ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ربنا تقبل من نتانت تصمیل علیم بحق فاطمہ الزہرہ وعبیہ وبالوہ و بنوہ رب صلی علیہ محمد و محمد و عجز الفراج جتنے بھی صدات و مومنین